چلیں سب سے پہلے بات راشل اکدل کے نیتا اور پوروکیندرمنٹری عجید سنگھ کی کر لیتے ہیں لیوچن زون ست سرکاری بنگلے کی بجلی پانی کاٹے جانے کے بعد پوروکیندرمنٹری عجید سنگھ نے گھر تو خالی کر دیا لیکن ان کے سمرتقوں کا ہنگامہ بھی بیجاری ہے چودری چرن سنگھ وچھار منچ کے پریب سو کارے کرتاؤں نے عجید سنگھ کے پورا آواز بارت اکلک روڈ کے باہر پردشن کیا اور اسے چرن سنگھ میموڈیل میں بدلنے کی مانگ کی پردشن کاریوں نے عجید سنگھ کا پتلا بھی بھوکا تو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ناراضگی ایک طریقے سے سمرتقوں نے جلائی اور بخائدہ وہاں پر پتلا بھی بھوکا گیا عجید سنگھ کے تمام سمرتق جو کی پردشن کر رہے تھے کریہ منتری راجنات سنگھ کا پتلا بھوکا لیوچن زون میں گھر ہے گھر کھالی کرنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے گھر کھالی نہیں کیا اس کے بعد ان کے گھر کی بجلیو اور پانی کاٹ دی گئی تھی جس کے بعد اب لوگوں کا گصہ پھوٹا ہے عجید سنگھ کے پورا آواز کے باہر سمرتقوں کے ویروت پردشن کا جائزہ لیا ہماری سمتہ ساہل میں گھانی گرہ منتری راجنات سنگھ کا پتلا یہاں جلایا جا رہا ہے بارہ تگلک روڈ کے آگے یہ گھر وہی ہے جو عجید سنگھ جو پورا وہ ایم پی اے ان کو دیا گیا تھا یہ گھر بڑی کانٹروورسی میں آیا تھا کیونکہ عجید سنگھ کو الیکشن ہارنے کے بعد یہ گھر چھوڑنے کے نردیش دیئے گئے تھے جب وہ نردیش فالو نہیں کر پائے تھے تو ان کے بجلی کا کنیکشن اس شنیوار کو کاٹ دیا گیا تھا حالانکہ راجنات کا یہ کہنا ہے کہ عجید سنگھ اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں اور اب ان کا سمان بھی شفٹ ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ چودری چرن سنگھ وچار منج کے کچھ سپورٹرز ہیں جن کی مانگ یہ ہے جن کی مانگ یہ ہے کہ اس جگہ کو ایک میموریل بنایا جائے چودری چرن سنگھ کی یاد میں ساتھ ہی ان کا آروپ ہے کہ یہ بی جی پی سرکار ایک ونڈیکٹیف پولیٹکس کر رہی ہے تو یہ جو نرنے لیا گیا ہے کانونی طور پر اسے اب ایک راشنی تک رنگ دیا جارہا ہے ویڈیو جورنلسٹ اومیش شرما کے ساتھ میں سائل مکھانی آئی بین سیون